چار اماموں میں سے جو سب سے نرم ہے نا وہ امام آزم ابو حنیس رحمت اللہ ہے مسائل میں سیخی مسائل میں نرم اس کی مثال سمجھیں ایک امام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نماز نہیں پڑتا مسلمان ہے نماز نہیں پڑتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا جو نماز نہیں پڑتا مسلمان ہی نہیں ہے چلو فارغ ہوں گیا دوسرے سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نماز نہیں پڑتا مسلمان ہے نماز نہیں پڑتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا قتل کر دو مارتا لو اسے امام آزم سے پوچھا گیا ایک شخص مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑتا فرمایا سزا دو جیل میں ڈال دو سب سے نرم بات ہے نا جیل میں ڈال دو توبہ کر لے گا پھر چھوڑ دینا ہے تو مسلمان اتنے نرم بلکہ اتنے نرم کہ ایک شخص آیا امام صاحب کے پاس اور آ کر کہنے لگا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز کبھی کبھی پڑتا ہوں نماز کبھی کبھی پڑتا ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا مسلمان ہے اس نے پوچھا حضرت وہ کہتا ہے میں نماز تو کبھی پڑھ لیتا ہوں لیکن میں رکو سجدہ نہیں کرتا اب کیا حکم ہے فرمایا مسلمان ہے پھر وہ کہنے لگا جی وہ ایک اور بات بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت کا کوئی شوق نہیں ہے جنت کی مجھے کوئی طلب نہیں فرمایا مسلمان ہے اس نے کہا جی وہ ایک اور بات بھی کرتا ہے کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا اب کیا حکم ہے فرمایا اب بھی مسلمان ہے اس نے کہا جی وہ کہتا ہے کہ میں جہاں پر رحمت برس رہی ہو میں وہاں نہیں ٹھہرتا میں چلا جاتا ہوں امام صاحب نے فرمایا جی ٹھیک ہے مسلمان ہے اس نے کہا حضرت یہ کیسی بات ہے وہ نماز کبھی کبھی پڑتا ہے نماز میں رکھوں سجدہ نہیں کرتا اور وہ رحمت سے بھاگنے والا ہے وہ جہنم سے نہیں ڈرتا وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا وہ کیسے مسلمان ہے بلکہ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں گوشت کھاتا ہوں لیکن زبا نہیں کرتا گوشت کھاتا ہوں مگر زبا نہیں کرتا اب کیا حکم ہے فرمایا اب بھی مسلمان ہے اس نے کہا حضرت اب کیسے کہہ رہے ہیں فرمایا بھائی حسنظم رکھو وہ کہتا ہے نا کبھی کبھی پڑتا ہوں نماز اور رکھو سجدہ نہیں کرتا وہ جنازے کی پڑتا ہوگا جنازہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا پانچ وقت تو جنازہ نہیں ہوتا ہاں مکہ مدینہ میں ہوتی ہیں پانچ وقت باقی ہر جگہ تو نہیں ہوتی ہر وقت کبھی کبھی ہوتا ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس کی بات سمجھو وہ جنازے کی نماز پڑتا ہوگا اس کے رکھو سجدہ بھی نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ہوگی ہے اس نے کہا جب وہ جنت کی طلب نہیں کرتا فرمایا وہ جنت کا طلبگار نہیں ہے وہ رب کے دیدار کا طلبگار ہے اس نے کہا اچھا وہ جہنم سے نہیں ڈرتا فرمایا وہ جہنم سے نہیں ڈرتا تو وہ جہنم کے مالک سے ڈرتا ہوگا اللہ سے ڈرتا ہوگا تو بڑی بات ہے پکا مسلمان ہے اس نے کہا حضرت وہ رحمت سے بھاگتا ہے فرمایا یہ بتاؤ بارش کیا ہے رحمت ہے کہ نہیں اب یہ اگر شروع ہو جائے کہ ہم سارے بھاگ نہیں جائیں گے تو وہ بھی بارش سے بھاگتا ہوگا تعبیل ہو رہی ہے اس نے کہا جی وہ گوشت کھاتا ہے بغیر زبا کی فرمایا ٹھیک ہے مچھ بھی کھاتا ہوگا اتنے نرم نزاج امام کہ وہ آنے والا تو چاہ رہا آتا ہے کہ کسی بات پر تو کفر کا فتوہ لگ جائے گا لیکن امام صاحب نے کہا نہیں مسلمان ہے بکہ مسلمان نے ہر بات پر اس کو جواب دے دیا وہ امام لیکن وہی امام کہتے ہیں کہ لوگو اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میرے پیغمبر کے بعد وہ تو کافر ہے ہی کوئی شک نہیں اگر کوئی مسلمان آ کر اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا مضبوط اور پخت عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ اس بارے میں کوئی اگر آئے دیسے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی سوال کی ضرورت ہے جو بھی دعویٰ نبوت کا کرے گا پیغمبر اسلام کے بعد وہ پکا کافر ہوگا جو اس کو تسلیم کرے گا وہ بھی کافر ہوگا جو اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہوگا